کوئی دل لگا ہے نا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہاں پانٹی اچھا آپ رائد آفیس سے کب تک آتے ہیں اب دیکھو نصیب کی بات ہے نا یہ بھی آج تم نے یہاں آنا تھا تو اتفاق سے میں نے رائد کو دفتر جانا ہی نہیں دیا میں ملوں ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور تم چلو میں کافی بھیجوات دی ہوں جی زرینہ زرینہ کیک فریج میں رکھو اور سکینہ سے کہو کہ کافی بنا کر رائد بابا کی روم میں لے جائے اگر آپ کہیں گی نا تو کالیج بھی چھوڑ دوں ہاں کالیج چھوڑ دوں گی تو بڑی افسر کیسے لگو گی مجھے بڑی افسر لگ کے کیا کرنا ہے اب با بڑی سی گاڑی لینی ہے بڑا سا کھر لینا ہے میری پیٹی کو شروع سے گاڑیوں میں گھومنے کی عادت ہے تو ہم گاڑی لیں گے آپ فکر نہیں کریں اببا میں ساری زندگی بڑی سی گاڑی میں ہی گھوموں گی بہر پڑے لکھ کے کیسے میں تو ایک معمولی سا منشی ہوں تیرے لیے گاڑی لینا چاہتا ہوں لیکن جی ویجازت نہیں دیتی ہاں تو پڑ لکھ کے افسر بن جائے گی تو ہم گاڑی لیں گے میں بھی تیرے ساتھ پیچھے بیٹھ کے جائے گا یہ ساری پینٹنگ آپ نے بنایا ہے نہیں میں ایک بار بتا چکا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ایک بار سمجھ میں نہیں آتی آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہو رائے جب ہی تو لگا کہ کیا لگا آپ کو اور کیوں لگا یہ ہی یہ ہی گصہ جو آپ کی ناک پر نظر آ رہا ہے بس یہ ہی ان میں بھی نظر آتا ہے ہو گیا کیا میرے ناک کا تجزیہ ہو گیا ناک کا مسئلہ تو سمجھ آ گیا لیکن ان آکھوں میں جو درد ہے تمہیں اتنے مینرز نہیں ہیں کہ جب کسی کے روم میں آتے ہیں تو ناک کر کے آتے ہیں مجھے شیلہ بی بی نے کہا تھا کہ یہ کافی ہے تو انہوں نے کافی کا کہا ہوگا لیکن ناک کرنے کی تمیز تمہیں خود ہونی چاہیے پیدھر کھڑی مینے موں کو کیا دیکھ رہی ہو رکھو اور جاؤ 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 کل تک تو آپ کو سرونس کی بڑی پروا تھی پھر یہ کیا تھا تو میں ہمانیٹی میں بلیف کرتی ہوں اچھا تو یہ ہمانیٹی یہ آپ کے اپنے سرونس سے دوستی کی ہاتھ تک ہے ایکسکیوز می میں جانتی ہوں کہ دوستی دوستی ہوتی ہے اور رشتے رشتے اور جہاں تک ملازموں کی بات ہے ہمیں اسلام میں ملازموں سے اور غریبوں سے اچھائی کا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے اور میں وہ ہی کرتی ہوں ان سے رشتے داری یا دوستی نہیں کرتی لیکن انہیں مینر سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے نمی کے لیے ہماراہ موسیقا موسیقی 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 ہرے ایسے کیسے پہلی مرتبہ آئی ہو اتنی جلدی تھوڑی جانے دوں گی ڈینر سے کم پر تو بات ہی نہیں ہوگی اس طفعہ تمہیں بغیر بتایا آئی ہوں ڈینر تب کروں گی جب انوائٹ کریں گے جس فوری کارن انفرمیشن مہم بہت کم کو گین کرتی ہے لیکن بہت اچھا بناتی ہے روک جائیں تھوڑی در اچھے ایک بات بتو تمہیں سٹوکر کھلنے آتی ہے ممکمون جا رایت جاؤ بیٹا رایت کے روم میں سنوکر ٹیبل ہے اور یہ بہت اچھا سنوکر کھیلتا ہے تم بھی جاؤ اسے جوئن کرو میں جوز بھیجوا دیوں تمہارے لی اسلام علیکم ورکم اسلام تم کب آئی ہو میں بس ابھی ایمین تھوڑی دیر پہلے آئی تھی اچھا مجھے کسی نے بتایا نہیں میں تو بس جانہی والی تھی وہ آنٹی نے مجھے ڈینر پر روک لیا یہ تو بہت اچھی بات ہے سو سرال آئی ہو تو کھانا کھا کر جانا بلکہ میں تو کہتی ہوں کھانا کھا کے آسٹرم کھانے چلیں گے ارے نہیں نہیں اس میں تو بہت دیر ہو جائے گی تیر ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سو سرال آئی ہو میں بھی سوہیل کو بولتی ہوں وہ تمہاری مام کو فنگ رکھ کے سمجھا دیں گے ارے نہیں بھاپی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود کیوں ضرورت نہیں ہے تم رکو سوہیل پھلیز روم میں آئیں گے چلو میں تمہیں اپنا روم دکھاتا ہوں آسو وہ تم سے ملنے آئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جی جی آنٹی آپ پریشان نہ ہو اگر وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تو رائد اسے خود ڈراب کرنے آ جائے گا اچھا ٹھیک ہے میں اور حاجرہ خود آ جائیں گے رائد کے ساتھ آپ پریشان نہ ہو ہم خود آئیں گے جی جی تینک یو اللہ حافظ پروبلم سالٹ کونسی پروبلم اور یہ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے سارہ کے گھر سارہ کے گھر وہ ایکچلی سارہ بغیر بتائے ڈینر پر آ گئی تھی نا تو دردانہ آنٹی پریشان ہو رہی تھی اسی لئے حاجرہ نے کہا کہ میں ان سے بات کر لی حاجرہ نے ہاں مہم حاجرہ کو رائے دیا کسی سے بھی کوئی پروبلم نہیں کوئی اسے پیار اور عزت دے گا تو وہ بھی بدلے میں پیار اور عزت دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے عزت نہیں دیتے مہم اب آپ کا تو پتہ نہیں لیکن اب دیکھیں نا سارہ نے حاجرہ سے اپنی پروبلم ڈسکس کی اس نے سنبھال لیا نا موسیقی 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 انہیں یہ دے دینا بہت ضروری ہے اے صاحب میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو ہوں یا نہیں ہے اسلام آباد چلے گئے اسلام آباد؟ اے اسلام آباد وہ کیسے چلے گئے ان کی کسی رشدار کا انتقال ہو گیا تھا تو اسلام آباد چلے گئے اب تک تو وہ پہنچنے والی بھی ہوں گے ان کی دادی تو گھر پہ ہوں گے پلیز انہیں دے دیئے گئے ٹھیک ہے لازمیت نہیں سارا بی بی یہ ماں پارا بی بی کے لیے آیا کسے دوں گے مجھے دے دو آپ جاؤ یہ نوٹس مہا پارا کو کوئی کیوں بھیجے گا دادی یہ مہا پارا کے لیے کچھ چیزیں آئیں ہیں کوئی اس کو یہ کیوں بھیجے گا نوٹس ہے اور سیلیبس بھی ہے ایکنومکس کا میری تو خود سمجھ میں نہیں آرہا یہ کتابیں کون بھیج سکتا ہے اسے ہو سکتا ہے اسے خود مگوائے ہو کیا پتہ وہ آگے پڑھنا چاہ رہی ہو ذہین بھی تو اتنی ہے آگے پڑھ لے گی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی آپ یہ سنبھال کے رکھ لیں جب واپس آئے تو اسے دے دی جیگا ٹھیک ہے بیٹا میں سمحل کے رکھ لیتی ہوں خود ہی دیکھیں گی تو سمجھ جائے گی کہ کیا کرنا ہے اس کا جی اور آپ کی طبیعت کیسی ہے ہاں بیٹا ٹھیک ہو بالکل یہ کون بھیج سکتا ہے شاید اس نے خود امتحان کے لیے منگوائے ہوں گے لیکن منگوائے تھے تو لے کر کیوں نہیں گئی اب امتحان کیسے دے گی کیا کرو وہ تو لینے بھی نہیں آئے گی میں اسے فون کرو نہیں نہیں یہاں سب کو شک ہو جائے گا اسلام آباد سے اتنی جلدی کوئی کیسے آ سکتا ہے میں خود دے آتی ہوں ہاں میرے پاس پتا تو ہے کوئی رشتدار نہیں ہے کس کی فوتگی ہو گئی بھائی مجھے چوکیدار نہیں ہی کہا میں نے بک اور نوٹس چوکیدار کو دے دی ہیں دادی سو رہی تھی وانا تم ان سے بھی سائن لے لیتا رشتدار کے دہت ہو گئی اور دادی نہیں کہی نہیں چوکیدار کہہ رہا تھا وہ اکی لی گئی کل شام کے ڈرن سے گئی اب پہنچنے والی ہو گیا نہیں فیاس معاملہ کچھ اور ہے ارے یہاں اسلامباد میں ہمارا کوئی رشتدار نہیں رہتا مجھے لگتا ہے ہم سے سر چھپایا چاہ رہا ہے خیر میں آج رات کی فلائٹ سے کراچی آ رہا ہوں پھر دیکھتے ہیں تم نظر رکھنا ہوں ٹھیک اوکے خدا حافظ موسیقی 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 پتہ نہیں کس نے بھیجی میں سمدھی تمہارے کام کی ہیں اس لئے تم نے منگوائی کام کی تو بہت ہے میری لیکن دادی میں اتنی مہنگی کتابیں کیسے منگوا سکتی ہوں نام تو تمہارا ہی لکھا تھا کس نے بھیجی ہوں کی نام تو میرا ہی لکھا ہے لیکن دادی اب کچھ بھی ہو جائے آپ کسی بھی وجہ سے یہاں پر مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے میں نہیں چاہتی کسی کو بھی میرے یہاں ہونے کا پتہ چلیں یا آپ کے نکلنے پر کسی کو بھی شک ٹھیک ہے اب آپ جائیں پلیز ٹھیک ہے جی اپنا بہت خیال کریں آپ بھی اپنا خیال رکھیے با ٹھیک ہے نافس نافس ہاجرہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو کمرے میں جا کے آرام کرو میں ٹھیک ہوں سوہیل ٹھیک کہہ رہا ہے بٹا تم جا کر کمرے میں آرام کرو آپ کیا چاہتے ہیں پہلا ایز ہو کے بیٹ پہ بڑھ جاؤں افتانہ خاستہ میں یہ تو نہیں کہہ رہی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے ریسٹ کے ساسا ذہنی سکون بھی ضروری ہے اور ذہنی سکون کے لیے گھر کا محل خوشگوار ہونا چاہیے جو اس گھر میں مجھے ہرگز نہیں ملے گا تو تمہیں کیا پریشانی ہے اس گھر میں تم خود کو آرام دو اپنے ذہن کو آرام دو سب ٹھیک ہو جائے گا ذہنی پریشانی سب سے پڑی ذہنی پریشانی وہ آپ کا سائکو بیٹا رائد ہے ایک دن دباہی نہ کھائے تو گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے حاجرہ حاجرہ یہ کیا کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہوں میں مجھے تو حیرانکی ہوتی ہے سارا جیسی لڑکی سے اس کی منگنی کیسے ہو گئی فچاری سارا ساری زندگی سائکو کو بھکتے گی سوہین دیکھو یہ کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے مام آپ اسے چھوڑھیں اس کی طبیت خراب ہے آپ کہاں جا رہے ان کے پیچھے پیچھے ادھر آئے ان کا پلو پکڑ کے ایک بٹا تو پاگل ہوئی گیا ہے آپ بھی ہو جائیں گے حاجرہ حاجرہ یہ کوئی کرنے والی بات ہے کیا اچھا جب رائیت کے سسڈال میں انہوں نے مجھے سائکو مشہور کیا تب تو آپ کی زباد بند تھی تب تو آپ کچھ نہیں بولے اب یہ سب تمہیں کس نے بتایا کس نے بتایا کس نے نہیں یہ بات چھوڑے اور یہ سوچے کہ اگر میں نے رائیت کے بارے میں مہاں بتا دیا تو کیا ہوگا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا حاجرہ اگر آپ کے بارے میں میں نے رائیت کا بتا دیا تو تو بھی آپ سے برا کوئی نہیں ہوگا رائیت کی نظروں میں میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے یوں آپ سب کا بھاگ بھاگ کے سارت اگر جانا ہر کس پرداشت نہیں ہے تو بیٹا رہ کے اسے اوائیٹ کرے ہیں اس میں پابلم کیا ہے وہ زندہ تم نے خود ہی اسے روکا تھا اور چھوڑنے بھی گئی تھی اسے میں تو آج بھی اسے رکوں گی لیکن اس گھر سے وہاں کوئی نہیں جائے گا لیکن کیوں وہ اس دیئے کہ آپ کی مہاں میرے گھر تو ایسے بھاگ بھاگ کرنے ہی آتی تھی لیکن حجرہ بھی لیکن جو آتی تھی وہ اس گھر سے اب جا چکی ہے بیٹا رہ کے اس کا ذکر بھی چلا جائے آج رہ بھول جاؤ اسے آپ بھول گئے میں بھی رہی کھولوں کی بھول گاتا میں بھی نہیں آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں بڑنا میرا ہاتھ روٹ جائے گا اور اس بار میرا ہاتھ روکنے کے لیے یہاں پر آپ کا بھائی موت جائے گا یہی بات یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوں گا موسیقی 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 ایک چیز ہو جائے ایک بات اچھے یہ رکھا ہے پین واپس سے ہی نہیں رکھا پین لو بس میں یہ ہی چاہ رہا تھا یہ ہی چاہ رہا تھا یہ ہی چاہ چیز کے لئے اور خود کو میں ہارنے نہیں دوں گی یہ میرا تمہارے سارے خاندان سے وعدہ ہے مہم مہم پارا جی تم سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے ڈادی نہیں کوئی آدمی ہی ہے کوئی آدمی پتہ نہیں لاؤن میں تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ تو موسیقا موسیقا ڈادی موسیقا موسیقی اسکیوز می جی آپ کو مجھ سے ملنا تھا موسیقی ہاں تم سے ملنا تھا آپ یہاں آپ تو اسلام آباد میں تھے تو ساری زندگی کیلئی تھوڑی گیا تھا باپس تو یہی آنا تھا لیکن آپ یہاں پر کیوں آئے اور یہاں کا ڈریس کس نے دیا آپ کو دیکھو باپ آرہا میں تم سے معافی مانگیا ہے اور یہ اڈریس کا کیا ہے وہ تو میں نے ڈھونڈی لینا تھا لیکن تو میں کیا لگتا ہے تم گھر چھوڑ کر جاؤ گی تو میں تمہاری خیر خبر نہیں لوں گا گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی میں وہاں سے نکالی گئی تھی اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی کلرتی ہو گئی تھی اور اس کے لئے میں شرمندہ بھی ہوں لیکن میں آپ ہارا یقین جانا ہوں وہ سب کچھ میں تمہارے موں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پوری دنیا بھی کہتی نا مجھے تو میں اس بات پر یقین نہیں کرتا لیکن وہ الفاظ تمہارے موں سے سن کر اچھا نہیں لگا مجھے تو اب کیا ہوا ہے میں تو آج بھی اپنی اسی بات پر قائم ہوں جو میں نے کہا تھا تو آپ بھی اپنی اسی بات پر قائم رہے نا جو آپ نے کہا تھا میں نے کہا نا میں بہت شرمندہ ہوں میں نے کال بھی کی تھی تمہیں اور دوسرے دن گھر بھی آیا تھا لیکن تم جا چکی تھی کیا کرتا میں جو تم نے مجھے بتایا وہ ادھورا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں تو خوش ہوں کہ کم از کم مجھے بغیر کسی کے سہارے کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا آگیا ہے اور آپ پلیز آئندہ یہاں پر مت آئیے گا اور یقیناً وہ نوٹس اور ڈیٹ شیر آپ نہیں بھیجوائی ہوگی اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ لیکن آئندہ آپ یہ مہربانیاں مت کیجے گا پلیز اللہ حافظ خوش ہوں تومی میری ضرورت مہربانا مہربانا ہمیشہ بڑھی گی صنیر رائیدر سے کہیا کہ یہ حافظ پر ریزہ آپ پانچھا ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ جو ہمارے جیسے جیسے مجھے 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 نہیں وہ مجھے 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 اور جو مجھے میں تم گھر جاؤ اور سائٹ ویزٹ کرنے کے بعد میں تم سے ملنے آج ہوگا اب تو میں آپ سے ملنے آج ہوگی ہوں وہ بھی بنا پتا ہے ٹھیک ہے میری گلتی ہے نا تمہیں مینج کر لوں گی آپ کے ساتھ دوپ میں گھڑی ہو جاؤں گی مالسانت سمجھنے کی کوشش کر رہوں آپ بہت گرمی ہوتے تو آپ کے لئے گرمی بھی برداشت کر لوں گی بہت ناوی سے درنی لگتا بہت ناوی میں تو محبت میں برباد ہونے سے بھی نہیں ڈر دی بچہ اگر آپ بتا یہاں کیا ساری لڑکیاں ایسے دعوے کرتی ہیں موسیقی تھانکیو میں بس ایک کال کر کے آپ کو دی رہوں فون ہیلو ہیلو یہ سب کیا ہے کیا سب آپ نے یہ فون اور یہ اتنا سارا کھانا کیوں بھیجا ہے کھانا کھانے کے لئے اور فون میں اپنے لئے کھانا منگوا سکتے ہوں تو مجھے بار بار کیوں بتاتی ہے کہ تم کیا کیا کر سکتے کیونکہ میں کر سکتے ہوں ایکو مات بار ضروری نہیں کہ انسان ہمیشہ وہ کرے جو وہ کر سکتا ہو بعض وقت وہ کرنا پڑتا ہے جو ضروری ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کھانا بھیجوانا ضروری ہے اس وقت تمہارا کھانا کھانا ضروری ہے اور اس کے بعد پیپر کی تیاری کرنا کھانا کھانے کا کیا ہے ایک بار فیل ہو جاؤ تو پکاتی رہنا پھر کھاتی رہنا سمجھی اچھا ٹیک ہے good اچھا کھانا تو ٹیک ہے لیکن آپ نے یہ یہ فون کیوں بھیجوایا ہے اس لئے کہ آندا مجھے فون کرنے کے لئے تمہیں کسی اور کے فون کی ضرورت نہ پڑے میں آج کے بعد آپ کو فون نہیں کروں گی سبابی تم نے یہی کہا تھا یاد ہے نا دیکھو آپ کر لیا تو وہ تو مجبوری ہے نا میری بھی مجبوری ہے کیا میں تو میں مجبور نہیں دیکھ سکتا ہوں میرے پاس تمہارا سارا شیڈیل موجود ہے ڈرائیور تمہیں پک بھی کرلے گا اور دراب بھی کرتے گا اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود تمہیں ضرورت نہیں ہو لیکن مجھے عادت ہوگی ہے لوگوں کو پکن راب دینے کی تو میں فالو کرنے کی موسیقی 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 آپ نے ہاں پہ کیا کرے ہیں؟ جب صبح ڈرائیور کو واپس بھیج دو گی تو واپسی پہ مجھے ہی آنا پڑے گا ملتا ہے سوڑا بیٹھو رکشے نہیں آتے یہاں یہاں ساکتا ہے تو ہمیں چلی جاؤں کیا پیپ سرسیس اوائل کرنے کیلئے فون کی غلورت ہوگی ہے جو که دبے میں بند کمارے میں رکھیں آپ پلیز میرے لئے سب کچھ مک کیا کریں پیپر کسر آر اچھا تھا جو اچھا چلو پہلے میں کھانا کھائیں گے ایک بہت اچھا ریسٹرنٹ ملے ہیں اور اس کے بعد میں تمہیں دروپ کرتے آپ پہلے مجھے دروپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو جہاں جانا آپ چلے جائے میں کھیلے جا کے کیا کروں گا وہاں تو میں کیا کروں گی جا کے کھانا کھاؤ گی اور کھانا کھاؤ گی مجھے بتا ہے پیپر کی تینشن میں تم نے کھانا نہیں کھایا آپ پلیز اببابانے کی کوشش مت کریں وہ بھی اسی طرح ضد کر کے مجھے کھانا کھلا دیں اب چچا کا کچھ تو اثر آئے گا باتیجے پر جلدی کریں مجھے بھوک لگی ہے اور بیٹھ کھالی ہوتا ہے بہت غصہ آتا ہے مجھے چلو مجھے بہت غصہ آتا ہے جلو جلو موسیقی 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 ابھی تمہیں بغیر بتائیں آئیں گے ٹینر تب کروں گی جب انوائیٹ کریں گے موسیقی موسیقی مہم بات کم کوکین کرتی ہے لیکن بہت اچھا بنکتی ہے روک جائیں تمہیں موسیقی بچے گواب بتا یہاں کیا ساری لڑکیاں ایسے دعوے کرتی ہیں موسیقی کون ہے وہ جس نے لڑکیوں کو ہی بدنام کر دیا موسیقی 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 کس سے بات کروں اسما سے بات کروں کیا دادی کو سالار کے بارے میں بتا دوں کہ وہ یہاں ہے ایک دوست ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے دادی کو بتا دی دی دادی کا نمبر کیا ہے مجھے دادی کا نمبر یاد ہی نہیں ہے موسیقی کس کا نمبر? موسیقی 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 ملائے لیا تھا تو بات بھی کر لیتی ام سالی وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کا نمبر ہے تم پریشانی میں میری علاوہ کس سے بات کرنا چاہتی ہو آپ سے کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں اگر پریشان نہیں ہوتی تو تمہارا فون بند ہوتا اچھا میری بات سنے آتا ہوں کہا آتا ہوں تمہاری بات سننے گا رہو بھائی را جانا ہا را جاؤ رائد ادھر آو بٹا جی تم آخر چاہتے کیا ہو ایسے کیا دیکھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کیا ہوا ہے سارا کو کیا کہا تم نے کیا کہا ہے تمہارے آفس آئی تھی تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ اتنی اپسٹ ہو کر وہاں سے واپس آئی ہاں تو ہوتی رہے بھائی میں کسی کے لیے اپنا سکیجول تو نہیں چینج کر سکتا بیٹا سارا کے ساتھ تمہاری منگنی تمہاری زد پر ہوئی تم ایسا کیسے کہ سکتے ہو تو ڈیڈ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنا کام چھوڑ کے اسے انٹرٹین کرنا شروع کر دوں غلط بات مت کرو رہا ہے وہ تم سے ملنے آئی تھی موم میں سائٹ پہ جا رہا تھا تو بیٹا اس نے تم سے اتنے ہی کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ سائٹ پہ جا سکتی ہو دیکھیں ڈیڈ میں آپ کے سوہیل بھائی کے ہم سب کے ڈریم پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں بیٹا تو وہ کون سا تمہیں تمہارے ڈریم پروجیکٹ پہ کام کرنے سے روک رہی تھی وہ صرف کچھ دیر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی کام ضرور کرو مگر اپنوں کا دل مت دکھا دیکھیں موم اگر آپ لوگوں کو بزنس کی بات کرنی ہے تو کر لیں لیکن میں دل کے چکروں میں نہیں ہوں تھا بیٹا وہ تمہاری منگیتر ہے نہیں چاہیے مجھے ایسی منگیتر جو بار بار میرے بارے میں کمپلین کرے بیٹا اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا میں نے دیکھا کہ آفیس سے وہ اداس جا رہی تھی تو میں نے اسے روک لیا چیر اپ کرنے کے لیے ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں صرف میرا ڈریم پروجیکٹ چل رہا ہے ڈیڈ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کتنی بڑی انویسمنٹ لگی اس پروجیکٹ